بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو اس کے ولوگز کیا حال ہیں جناب آپ کے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ویب سائٹ کا ریویو شیئر کروں گی ہینڈیٹرینڈی ڈاٹ کوم کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے ان کا انسٹرگرام پہ بھی پیج ہے اور آئی تنگ سو کے فیس بک پہ بھی ہوگا تو یہاں سے جو ہے وہ کچن کی چیزیں ملتی ہیں کچن کی جو کچن گیجٹس وغیرہ ہیں وہ ملتے ہیں یہاں سے کافی اچھے اور کافی اچھی کالیٹی کے تو یہاں سے میں نے ایک ویجیٹیبل سلائسر اینڈ گریٹر جو ہے وہ منگوایا ہے اور آپ اس کی پرائز دیکھ سکتے ہیں سیون نائنٹی نائن روپیز ہے اور ساتھ جو ہے وہ ڈیلیوری چارجز مل ملا کے جو ہے وہ کچھ مجھے تقریباً یہ ہزار روپے کا پڑا ہے اور اس رہاں سے یہ جو ہے وہ ببل ریپ ہو کر آیا ہے اور آپ دیکھیں ایم این پی کوریئر کے تھو آیا ہے یہ اور اوپن کریں تو یہ دیکھتا کچھ اس طرح سے ہے اس کا باکس اس کا اوپر لکھا کہ ملٹی یوز پلاننگ لکھا گیا ہے باقی سب کچھ جو اس میں ہے وہ سب چائنیز میں لکھا گیا ہے اور میڈ ان چائنہ کا یہ ہے پروڈکٹ اور مطلب میڈ ان چائنہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل ہی جو ہے وہ کالیٹیز کی لو ہے بہت زبردست بہت اچھی کالیٹی ہے پلاسٹک مطلب اس کی کافی اچھی ہے اور یہ ہے جی اس طرح کا اور اس کے اندر اس طرح سے فائف ٹائپس آف بلیڈز آتے ہیں کہ پانچ طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے ویجیٹیبلز وغیرہ کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا مطلب چائنیز میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو یہ ہے جی اس کا پروڈکٹ اور دیکھنے میں آپ کو کافی ہلکا سا اور عام سا لگ رہا ہوگا لیکن بلیو می کہ اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ مطلب آپ کو لو پرائس میں بھی مل جائیں گے لیکن کالیٹی کا فرق ہوتا ہے کالیٹی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ کوپیز وغیرہ مارکیٹ میں ہیں تو کالیٹی کا مطلب فرق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح سے یہ ایک ہینڈلز آتا ہے جس میں آپ اپنی ویجیٹیبلز کو لگا کے جو ہے وہ مطلب گوبی آپ اس میں لگا سکتے ہیں آلو لگا سکتے ہیں یا جو بھی مطلب ویجیٹیبل آپ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں گریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر اٹیش ہو جائے گی اور ابھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ پورا ڈیمو بھی کر کے دکھاؤں گی اور یہ ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک عدد ہے سٹینڈ جو کس میں لگے گا ابھی مجھے فی الحال سمجھ نہیں آرتی کہاں لگے گا لیکن ابھی میں آپ لوگ کو جو ہے وہ اس کو بھی اٹیش کر کے دکھاؤں گی آچھا جی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فور بلیڈز جو ہیں وہ اس جگہ سے لگے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس میں اٹیش ہوا ہے تو ہم ان بلیڈز کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں ان کی پوزیشنز وغیرے مطلب جس ہاں سے آپ سبزی وغیرہ کٹنا چاہ رہے ہیں اپنی ویجیٹیبل تو آپ اس طرح سے اس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کا لگ ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ آج جائے گا پیچھے اور اس یہاں سے نکل آئے گا بہار اور یہ پانچوں کے پانچوں بھی میں نکال کے دیکھتی ہوں کہ کیا ان کی کوالیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پلاسٹک ہے پلاسٹک کی کوالیٹی اچھی ہے اور مضبوط ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ بلکل یہ ہلکا سا ہے اور پرائس وائس جو ہے مجھے کافی اچھا لگا یہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کا ریویو شیئر کر دوں اور چائنیز وغیرہ بنانا ہو تو سب سے ادھا مشکل کام ہے چائنیز پکانا جو ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ویجیٹیبلز کو کٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی تو آپ جو ہے وہ ایزیلی ویجیٹیبلز کو within minutes جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ کو جو آدھے گھنٹے کا کام ہے وہ 10-15 منٹ میں ہو سکتا ہے حرام سے 10 منٹ میں 5-10 منٹ میں ہو سکتا ہے تو میں نے جو ہے وہ پوری ایک گو بھی تقریباً میں نے ایک یا دو منٹ مجھے لگے ہوں گے اور پوری گو بھی میری جو ہے وہ بہت باریک باریک سی کٹ گئی اس کے علاوہ کچومر سیلڈ وغیرہ جب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ پیاس کو بھی باریک سلائسز میں کٹ سکتے ہیں کاجر کو کٹ سکتے ہیں گو بھی کو کٹ سکتے ہیں اس کے اندر اور آلو وغیرہ مطلب ہر چیز جو ہے چکندر اور اس راں کی کھیرے مولی وغیرہ بھی آپ جو ہے وہ اس میں کٹ کر سکتے ہیں اور ڈیزائنز والی کٹنگ بھی ہو جاتی ہے ابھی مجھے جو ہے وہ میرا اس کا یہ فرسٹ ایمریشن ہی ہے مطلب پہلے ہی میں اس کو لگا رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں سٹینڈ اس میں لگ گیا ہے اور آگے آگے مطلب مجھے اس کو یوز کروں گی تو اس کی مزید چیزیں جو ہے وہ پتا چلیں گی کس طرح سے ڈیزائن والی چیزیں اس میں کٹ ہوتی ہیں اور کیا مطلب اس کا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اس میں ویجی ٹیبلز کو سلائس کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ جو گول سی چیز ہے اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گا مطلب آپ کا ہاتھ اس طرح کی چیز میں ہاتھ کٹنے کا تھوڑا سا ہوتا ہے میں جو ہے ایسا میں نے لوکل مارکیٹ سے بھی لیا تھا کافی سستا تھا لیکن وہ سارا جو ہے وہ زنگ گیا قولیٹی ان کی کافی لو ہوتی ہے تو اس کی قولیٹی جو ہے وہ پلاسٹک کا ہے اور کافی اچھا مجھے لگ رہا تھا تو یہاں میں اب دھو کے لے آئی ہوں مطلب یہ واش کر کے لے آئی ہوں پورے اس کے بلیڈز وغیرہ اور سب مطلب اس پوری مشین کو اچھی طرح سے واش کر کے لے آئی ہوں اور کچھ ویجیٹیبلز لائی ہوں تو چلیے میں آپ لوگ کو جو ہے وہ کٹ کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے جس کی شامت آئی ہے وہ ہے یہ آلو اور یہ پہلے میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کے لیے بلیڈ دھونتے ہیں یہ والا بلیڈ جو ہے وہ میں یوز کروں گی اور گول گول جو ہے وہ اس کے سلائسز کٹوں گی اور اس کو مطلب آپ ہاتھیں پکڑ کے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے وہ اس میں لگا کے کٹوں گی تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں ٹیچ ہو گیا ہے اب آپ اس کو ایزی لی رکھ کے اور اس کی سٹینڈ کی وجہ سے کافی ایزی ہو جاتا ہے مطلب آپ کو اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا سٹینڈ پر فکس ہو جائے گا اور آرام سے جو ہے وہ آپ پہ وجہیٹیبلز کو کٹ سکتے ہیں اب اس کا یہ پیچھے کر کے اور اس طرح سے یہ پنت لگی نہیں ہے اس میں آپ اپنی کوئی بھی وجہیٹیبلز کے اندر اٹیچ کر سکتے ہیں میں اس طرح سے اس میں آلو لگا رہی ہوں آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ ہاتھ آپ کا کٹنے کا ڈر نہیں ہوتا اس طرح سے چلیں آلو کو کٹ کے دیکھتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاؤں گی گو بھی اس میں اٹیچ کر کے اگر آپ کٹیں گے تو گو بھی بلکل بھی اس کا پروٹک بھی ضائع نہیں ہوگا اور بہت اچھی طریقے سے کٹے گی تو چلیں اس کو کٹنا شروع کرتے ہیں ان کے سلائسز بنانا شروع کرتے ہیں کافی زیادہ باریک سلائسز بن گئے تھے اگر آپ اندر میں نے تو ان کو پکڑوں میں یوز کیا تھا تو کافی یہ صحیح رہے تھے مطلب زیادہ وہ نہیں تھا صحیح کٹ گئے تھے پاریک باریک سے تو اسی طرح آپ اس میں پیاس بھی کٹ کر سکتے ہیں تو کافی تھن سلائسز سیلٹ کے لیے اس کے جو ہے وہ کٹ جائیں گے اور یہاں پر اب جتنا جو ہے وہ تھوڑا سا ہی آلو اس میں بج گیا تھا تو اس کو میں ہاتھ سے ہی کٹ کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ پروڈکٹ ضائع نہ آؤ اور یہ آپ دیکھیں کتنے مزے سے جو ہے وہ یہ پورا کا پورا جو ہے اس کے سلائسز بن گئے ہیں سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ اس میں گوبی اور گاجر کے ساتھ کیا تھا کہ گوبی بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آسانی سے بہت ہی باریک باریک سی کٹ گئی تھی اور ایک آپ میں آپ کو دو طریقوں سے گوبی مطلب کٹ سکتے ہیں ایک تو یہی جس سے میں نے اس آلو کے سلائسز کیے ہیں اس سے کٹ سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسرا بلیڈ ہے جس کو میں بھی گوبی کٹ کرتے ہوئے یوز کروں گی اس سے بھی آپ جو ہے وہ گوبی کٹ سکتے ہیں کافی باریک باریک کٹ جائے گی اور اب باریک ہے جی گاجر کی گاجر کے لیے دو آپشنز ہیں آپ یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سے موٹے سلائسز کٹیں گے اور یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں آپ کو یوز کر کے دکھاتے ہوں تو پہلے اس کو اٹیج کرتے ہیں موٹے والے کو جس میں تھوڑے سے موٹے موٹے سے موٹے موٹی سی مطلب کٹے گی گاجر اور یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ سپیگٹی بنا رہے ہیں تو سپیگٹی میں ہر چیز لمبی لمبی کٹی ہوئی لمبی لمبی ہوتے ہیں نوڈلز ٹائپ یا نوڈلز وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ لمبی لمبی کٹی ہوئی اچھی لگتی ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ سپرنگ رولز بنا رہی تھی اور سپرنگ رولز بناتے ہوئے میں نے ساری ویجیٹیبلز جو ہے وہ اس کے تھوڑی کٹ کی اور کافی مجھے آسانی ہوگی ٹائم کی بچت بہت زیادہ ہوگی اور یہ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے طریقے سے کتنے پیارے لمبی لمبی جو ہے وہ گاجر کٹی ہے اور یہ سپیگٹی یا چائنیز میں جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے ساراں سے کٹنگ ہوئی بھی اور کافی لمبی لمبے جو ہے اس کے پتلے پتلے سے نوڈلز ٹائپ جو ہے یہ مطلب کٹ ہوگئی ہے نوڈلز میں ڈلی بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے ساراں کی تو سپرنگ رولز میں بھی کافی مطلب یہ سپرنگ رولز کے لیے بھی یہ کٹنگ ٹھیک ہے اس کی اب میں آپ کو دوسرا بلیڈ بھی ڈال کے دکھاتی ہوں کہ اس سے جو ہے اس ساراں کٹے کا یا آپ نے دیکھ لیا کہ تھوڑے سے موٹے سے کٹ رہے ہیں لمبے لمبے سے اور اب یہ تھوڑا سا اس سے مزید پاری بلیڈ ہے تو اس میں اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں اب اسی گاجر کو میں ان سے کٹ کروں گی اور دوسری والی سائٹ پہ کر لوں گی تاکہ ہمیں ڈیفرنس پتہ چل جائے تو میری ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کچن کی بھی کوئی چیزیں اگر کچن کی بھی شاپنگ کریں آن لائن تو ہمیں ضرور بتائیے گا تو میں کچن کی شاپنگ آن لائن نہیں کرتی میں جا کے ہی دیکھ کے چیزیں پرچیس کرتی ہوں کیونکہ آن لائن میں دراز روڈ پیکے پہ تو بلکل بھی ٹرس نہیں کرتی دراز روڈ پیکے پہ بہت زیادہ فروڈز ہوتے لوگوں کے ساتھ تو میں نے آج تک زندگی میں کبھی دراز روڈ پیکے سے کوئی چیز آرڈر نہیں کی آپ دیکھ سکتے کہ ان کا تھوڑا سا ڈیفرنس کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ چھوٹی کٹی بھی باریک اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا بوٹ ہے تو آپ جس طرح چاہتے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اچھا جی تو میں جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر مطلب جا کے خود دیکھ کے لوکل مارکیٹ سے برچیز کرتی ہوں تو پہلی دفعہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ کچن کے لیے آن لائن منگوائی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو بھی جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں ایک ویب سائٹ کا ہی ریویو ہو جائے گا تو ہینڈی ٹوینڈی ڈاٹ کوم کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے میں اس کا لنک بھی رسکرپشن باکس میں آپ لوگ کو دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس ایک چوپر جو ہے وہ انین چوپر مجھے ان کا بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن وہ سولڈ آؤٹ ہو چکا تھا انفرشنیٹلی اور ابھی جو ہے وہ آج کل ان کی ویب سائٹ پر سیل بھی چل رہی ہے تو یہ بھی میں نے جو ہے وہ سیل میں ہی لیا ہے تو آپ لوگ اس سیل کو بھی ضرور چیک کیجئے گا مطلب اگر آپ لوگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی چیزوں میں تو اب جو ہے وہ یہ والا بلیڈ میں لگاتی ہوں اس کو بھی چک کر لیتے ہیں اور گوبی کو جو ہے وہ کٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کٹ ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے وہ والا بلیڈ لگا لیا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا اور اس گوبی کو جو ہے میں اس سے کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گوبی جو ہے وہ اس میں لگانے کے لیے بیسٹ ہے آپ مظہر بلکل بھی پروڈکٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا ابھی میں آگیا آپ کو دکھاتی ہوں بلکل بھی اس سے جو ہے وہ پروڈکٹ ضائع نہیں ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ کٹ جائے گا مطلب سے ہاتھ بھی نہیں تھکتا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کی گریپ کس طرح سے آئے گی تو یہ جو اس کے اوپر گرین سی چیز دی گئی ہے اس سے جو ہے اس کی گریپ بہت اچھی آرہی ہے ایک تو اور بلکل بھی ہاتھ نہیں تھکتا اور بڑے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ کٹ جاتی ہے یہ ویجیٹیبل سماری تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتے پیارے ڈیزائن میں جو ہے وہ میری گو بھی کٹی ہے ابھی میں آپ کو ایک اٹھا کے بھی پیس دکھاتی ہوں کتے پیارے ڈیزائن میں جو ہے وہ اس میں کٹی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل اس بلیڈ کے تھو بھی کٹ سکتے ہیں تو کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے ڈیزائن بن جائے گا یہ آپ دیکھیں تو اسی زگزیک میں آپ جو ہے وہ اپنے آلو بھی کٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو گاجر وغیرہ ہے وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اگر آپ بات کریں میرے ریویو کی تو میرا ریویو اس کے لیے اچھا ہی ہے مجھے یہ کافی پسند آیا اس کی پلاسٹک کالٹی بھی اچھی ہے اس کے بلیڈ کی کالٹی بہت زبردست ہے ایک ہلکا سے آپ ہاتھ پھیریں اور ساری ویجیٹیبلز کٹ رہی ہیں کوئی آپ کو زور نہیں لگانا پرڈا اس میں اور کافی اچھا یہ پروڈکٹ ہے میں اس کی جو کوالٹی ہے اور اس کی پرائس اس سے سیٹسفائیڈ ہوں مطلب مارکیٹ میں تو بہت زیادہ کوپیز وغیرہ ہیں ان کو یوز کر کے بھی نہیں آپ مطلب یوز پتہ نہیں چلتا کہ کونسی چیز جو ہے وہ اوریجنل ہے نائسر جو ہے ان کی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے پلاسٹک کوالٹی کا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا اور سپرنگ رولز بنانے میں جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ آسانی ہو گئی اور کوئی بھی چینیز چیز آپ بنا رہے ہو تو ویدن منٹس جو ہے وہ آپ کی ویجیٹیبلز آسانی سے کٹ ہو جائیں گی اور یہاں پر میں اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے پیچھے سے پریس کریں تو آگے سے ویجیٹیبلز نکل جاتی اور آپ یہ دیکھیں بلکل بھی جو ہے وہ گو بھی ضائع نہیں ہوئی اس میں لگانے سے اور ساری کی ساری پروڈکٹ جو ہے وہ کٹ ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ لیں تو اوورال یہ پروڈکٹ کافی اچھا ہے ہر چیز جو ہے اس کی مجھے کافی پسند آئی اور آگے میں اس کو انشاءاللہ یوز کروں گی تو مزید اس کے بارے میں چیزوں کا پتہ چلے گا تو افیو آر انٹرسٹیڈ تو لنک اس کا آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا آپ اس کو چیک کر لیجئے گا تو کافی اچھی چیزیں ہیں ان کی ویب سائٹ پر کچن سے ریلیٹڈ اور کچن اپلائینسز بھی جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں تو یہ میری جو ہے وہ سپرنگ رولز کے لیے کچھ ویجیٹیبلز کٹ ہو گئی ہیں دیکھ لیں کتنی باریک اور اچھی اور کتنی جلدی سے جو ہے وہ کٹ گئی سب چیزیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لائک ان شیئر کرنا ہے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ